السلام علیکم میں ہوں فرحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فولی فائف ورلڈ یوٹیوب چینل ویلکم ٹو مائی ویڈیو تو فرنڈس آج کی ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ تو آپ نے دھم نیل پر دیکھ ہی لیا ہے تو فرنڈس آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے گری کمپنی کے ائر کنڈیشنر کے انڈور کی ڈسپلی پر بہت زیادہ دیکھا جانے والا کومن ایرر کورڈز یو ایک ایرر کورڈ اس کے میسیاں خراب ہونے کی صورت میں شو ہوتا ہے تو فرنڈس آج کی ویڈیو چھوٹی سی ہے لیکن انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو فرنڈس ویڈیو کو اینڈ تک فاج کرنا اور اسے کہیں سے بھی سکیمت کرنا تاکہ آپ کو اس کی صحیح سے اور اچھے سے سمجھ جو ہے وہ آ سکے تو فرنڈس چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بینہ کسی ٹائم ویسٹ کیے تو فرنڈس اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے آفیس میں گری کمپنی کا ایر کنڈیشنر لگا ہوا ہے اور آپ کو اس کے انڈور کی ڈسپلی پر یو ون کا ایرر دیکھنے کو ملا ہے تو فرنڈس جو اس کا فالٹ ہے وہ ہے کمپریسر نا ٹیلکنگ سٹارٹو فرنڈس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ایر کنڈیشنر میں جو آوڈور یونٹ لگا ہوتا ہے اس آوڈور یونٹ کے اندر ایک کمپریسر ہوتا ہے فرنڈس آپ اسے سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں فرنڈس یہ جو کمپریسر اگر نہ چل پائے تو اس کنڈیشن میں ہمارا جو گری کمپنی کا ایر کنڈیشنر ہے یہ یو ون کا ایرر شو کرے گا تو فرنڈس آپ کو اسے چیک کرنا ہوگا تو فرنڈس یہ ایرر جو ہے اس صورت میں شو ہوگا جب ہمارے ایر کمپریسر کو جو فیس ہوتا ہے یہ نیوٹل اور ایک فیس جو فیس ہوتا ہے نا فرنڈس اگر یہ نہ مل پائے تو فرنڈس تو اس کنڈیشن میں ہمارا جو گری کمپنی کا ایر کنڈیشنر ہے یہ یو ون کا ایرر دے گا اور کمپریسر جو ہے یہ سٹارٹ نہیں لے گا کیونکہ اسے فیس جو ہے وہ نہیں مل پا رہا تو فرنڈس آپ کو اسے چیک کرنا ہوگا کہ اس کی جو فیس والی وائر ہے اگر وہ لوز ہے یا سپارک ہے یا اسے والٹیج کم دے رہی ہے تو فرنڈس اس صورت میں بھی ہمارا جو گری کمپنی کا ایر کنڈیشنر ہے یہ یو ون کا ایرر شو کرے گا تو آپ کو اس کی فیس کو اچھے سے چیک کرنا ہوگا یا فرنڈس آپ اس کے جو پیچھے ٹرمینل ہوتے ہیں فرنڈس آپ کے ان کو بھی چیک کر لیں یہاں سے ہمارے جو سپلائی ہے اگر وہ صحیح نہ جا پا رہی ہو لوزنگ ہو یا والٹیج جو ہیں وہ کم یہاں سے جا رہے ہیں تو تو اس کنڈیشن میں بھی ہمارا جو گری کمپنی کا ایر کنڈیشنر ہے یہ یو ون کا ہی ایرر شو کرے گا تو فرنڈس مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو فرنڈس جب آپ دوبارہ سے اپنے ایر کنڈیشنر کو آن کریں گے تو آپ کو اس کے انڈور کے ڈسپلی سے یو ون کا جو ایرر ہے یہ ری موو ہوتا ہوا نظر آئے گا یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا وہ اس لیے کہ پہلے ہم نے اس کے جو فارڈ تھا اس کو ہم نے ٹریس کر لیا اور اس ریپیر کیا تو اس طرح ہمارا جو گری کمپنی کا ایر کنڈیشنر ہے یہ واپس اپنے صحیح موڈ میں آ جائے گا اور یہ اچھے سے ورکنگ کرنے لگے گا کولنگ کرنا شروع کر دے گا تو فرنڈس یہی تھا میرا آج کی ویڈیو کا ٹاپک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ویڈیو اچھی لگے لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اگر چینل پر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے اس سے پہلے آپ کو مل سکے تو فرنڈس چلتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ